نظر و فاتحہ امام کو زہر دیا گیا انگوروں میں ڈال کر امام کو زہر دیا گیا اس لئے ہم انگوروں پر نظر نہیں دلائیں گے یہ لوجک ہے اس کو ایک قیاس بولتے ہیں ہم ہر چیز کو دوسری چیز پر تولیں اگر وہاں پر ایسا کیا گیا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کریں گے بات اچھی ہے بہت اچھی ہے لیکن طریقہ غلط ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ انگوروں پر نظر نہ دلائیں دلا سکتے ہیں وہ چیز جو خداوند عالم نے ہمارے لئے کھانے پینے میں حلال قرار دی ہے اس پر نظر و فاتحہ دلا سکتے ہیں چاہے انگور ہو مرخ ہو مچھلی ہو اور دوسری ایسے کھانے پینے والی اشیاء وہ چیزیں جس کو ہم کھا پی سکتے ہیں حلال قرار دی گئی ہے ہمارے لئے اس پر نظر و فاتحہ دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو یہ لوجک یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے امام کو کالے انگوروں میں زہر دیا گیا تو اس لئے ہم نہیں دلائیں گے نظر ان چوزوں پر صحیح ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر یہی آپ کا لوجک ہے تو میرے بھائی بہت سی چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گے اس دنیا میں کربلا کے میدان میں آئیے یزیدی لشکر نے کیا استعمال نہیں کیا خنجر تلوار گھوڑے یہ ساری چیزیں یہ لوجک اب آپ کہیں کہ چونکہ دشمن نے استعمال کیا تو ہم بھی استعمال نہ کریں ان کو یہ صحیح ہے اب ہم تاریخ میں بہت سے ایسے کھانے پینے والے مل جائیں گے کہ بہت زیادہ کھاتے پیتے تھے اور مرغو بکرے یہ سب چیز کھایا کرتے تھے بہت زیادہ کھایا کرتے تھے کہ ہم ان کو بھی چھوڑیں گے نہیں میرے عزیز میرے دوست ایسا نہیں ہیں غلط پھر کیا ہوگا اس دنیا کا اگر ہاں ہمارے اسلام میں کسی معصوم کا فرمان ہو قول ہو دستور ہو وہ مسئلہ الگ ہے تو وہاں پر آپ ہم اس کو فولو کریں گے لیکن جہاں پر کوئی نہ روایت نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث اور اپنی طرف سے ہم لوجک کلاش کرتے رہیں یہ صحیح نہیں یہ غلط ہے ہم نظر و فاتحہ کے لئے وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں ان پر نظر و فاتحہ دلا سکتے ہیں جو حلال قرار دی گئی ہو خداوندہ علم نے ہمارے لئے حلال قرار دی ہو اور یہ ایسے ایسے لوجک آپ نہ لگائیے کہ ہمارے امام کو اس انگور میں زہر دیا ہم اس پر نظر نہیں دلائیں گے یہ غلط ہے اگر ایسے لوجک دیکھنا ہے تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ امام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے یہ چیز اچھی ہے اس لوجک کو اپنا یہ اس فلسفیک کو اپنا یہ یہ غلط لوجک کو استعمال نہ کرے میرے بھائی تو ایسے بہت سے چیزیں بیان کے جاتی ہیں آپ سیرت امام پر عمل کریں کہ ہمارے امام کا اخلاق نرم کلام تم دوسرے لوگوں سے نرم کلام سے پیش آئیں گے وہ بھی دیکھیں آپ ایک پوائنٹ ادھر کا دیکھ رہے ہیں تو ادھر کا بھی دیکھیں یہ بہت اچھی فکر ہے لیکن فکر کے لئے راستہ غلط اختیار کیا صحیح اختیار کریں تو انشاءاللہ امیدوان ہوں ان چیزوں پر آپ عمل نہ کریں جو خرافات ہیں اور غلط بیان کی گئی ہیں صحیح یہی ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں اس پر آپ نظر فاتحہ دلا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے موسیقی